ویب سائٹ کا بیک اپ کیسے لیا جائے موسیقی 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 تو اس طرح ریگولر بیس پر یہ اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں اگر آپ یہاں پر تین کر دیں گے تو پہلا بیک اپ ڈیلیٹ ہو جائے گا دوسرا اور تیسرا بیک اپ رہے گا تو اس کے لیے two is best choice اس کے بعد ہے database backup schedule ابھی database backup schedule کو بھی آپ یہاں پر change کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کا schedule یہاں پر کر سکتے ہیں daily کر دیں weekly کر دیں یا what's ever اور اس کے لیے بھی آپ two ہی رہنے دیں اس کے بعد choose your remote storage یہاں پر آپ نے storage کا انتخاب کرنا ہے یہاں پر آپ کو کافی ساری storage کا option مجود ہے اس میں سے آپ storage select کریں گے تو یہاں پر میں google drive کو as storage select کر دیتا ہوں اس کو select کرنے کے بعد آپ نے scroll down کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو files کا backup ہے یہ plugins themes اور uploads یہ تینوں کا check ہونا ضروری ہے یہاں پر تینوں کا tick لگا ہونا ضروری ہے uncheck نہ ہو اگر by default uncheck ہو بھی تو آپ نے ان تینوں کو check لگا دینا ہے اس کے بعد آپ scroll down کیجئے گا scroll down کرنے کے بعد save changes کے اس option کو آپ نے click کر دینا ہے تو اس وقت یہ جو saving ہے ہو چکی ہے ابھی یہاں پر آپ نے proper sign کرنا ہے sign in with google کو آپ click کیجئے تو یہاں پر آپ نے اپنا جو gmail address ہے اس کو select کرنا ہے once آپ نے اس کو select کر دیا then allow allow کرنے کے بعد یہاں پر complete setup کو آپ نے click کر دینا ہے once آپ نے complete setup کو click کر دیا تو اس وقت جو آپ نے اس کی storage کے حوالہ سے جو locations آپ نے اس کو دی ہے وہ یہاں پر اس کی وہ set ہو چکی ہے تو یوں آپ سمجھ لیں آپ کو یہاں پر ایک message بھی آ چکا ہے success کا you have authenticated your google drive account name learn with kashif your google drive quota usage 1.3% used مطلب کہ آپ کو یہاں پر message آ جائے گا success کا ابھی آپ کا جو proper backup کے حوالہ سے plugin ہے جس کا نام ہے up draft plus backup store plugin یہ آپ کے system میں install بھی ہو چکا ہے اور activate بھی ہو چکا ہے اور آپ نے اس کی storage locations بھی select کر کے اس کو final کر دیا ہے اب آپ کو regular base پر backup now کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ daily base پر آپ کا backup آپ کو ملے گا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے backup کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی website پر چونکہ آپ regular base پر یا پھر آپ weekly base پر اپنی website پر کام کرتے ہیں editing کرتے ہیں کچھ post کرتے ہیں اپنی website کی formatting کے حوالہ سے جب بھی آپ اس پر کام کریں گے اگر آپ سے غلطی سے انجانے سے website پر جو بھی editing کی ہے وہ غلط ہو جائے تو آپ کی پھر خواہش ہوگی کہ کاش میں اس کو resume کر سکوں یعنی کہ میں back جا سکوں جہاں سے میں نے start کیا تھا تو پھر آپ نے just backup کے اس option میں آنا ہے اور آپ کو اس کا backup مل جائے گا آپ نے اس plugins کو install کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم جب next proper اپنی website پر کام کریں گے مزید انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو آپ نے کیسے backup میں جانا ہے کیسے مزید کام کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کس lecture کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ اپنی website کے backup اس کی restore کے لیے جو plugins کا install کرنا ہے وہ کتنا ہی آسان ہے اور جس plugins کا اپنی انتخاب کرنا ہے اس کا نام ہے up draft plus 3 plus millions اس وقت اس کے users ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ